جنگل کے دل میں ایک چھوٹا اور ڈرپوک مینڈک رہتا تھا جس کا نام لیٹر لیلی تھا لیلی اگرچہ سائز میں چھوٹی تھی لیکن اس نے اپنے مانوس طالب سے باہر کی تلاش کے بڑے خواب دیکھے تھے دوسری مینڈک اکثر اس کی ماتو اکانکشی خواہشات کے لیے اسے چھڑتے تھے لیکن لیلی نے کوئی دھیان نہیں دیا وہ عظم کی طاقت اور اس جادو پر یقین رکھتی تھی جو اس کی چھوٹی سی دنیا کی حدود سے باہر ہے ایک دھوپ والی صبح جیسے ہی لیلی کے پیڈ سنہری سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے لیلی کے ذہن میں ایک خیال اگرا اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک چھلان لگانے کا بلکل لفظی طور پر نامعلوم نہیں اپنے چھوٹے سے دل کی دھڑکن کے ساتھ لیلی نے پہلے سے کہیں زیادہ آگے بڑھتے ہوئے ایک لیلی پیڈ سے دوسرے پر چھلان لگا دی اس کے ساتھی مینڈکوں کی کروٹیں پس منظر میں ڈھل گئی جب اس نے نامعلوم کے سنسنی کو گلے لگایا جیسے ہی لیلی کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہو لیلی پیڈز کے درمیان ایک وسی فاصلہ ہوا کا اچانک جھونکا اور ایک متجسس ڈرگن فلائی اس کا راستہ روک رہی ہے اس نے اپنے اندر حمد کو طلب کیا ہر رکاوت اس کے لیے سیکھنے اور بڑھنے کا موقع بن گئی ڈرگن فلائی لیلی کے عظم سے متاثر ہو کر اس کی اتحادی بن گئی جنگل کے مور اور مور سے اس کی رہنمائی کرنے لگی لیلی کے بہادر سفر کا کلام جادو کے جنگل میں پھیل گیا جس سے دیگر مخلوقات کو ان کے آرام کے علاقوں سے باہر نکلنے کی ترغیب ملی ایک بار چھرنے والے مینڈکوں نے اب اس کی لچک کی تریف کی اور لیلی کا سفر حمد کا افسانہ بن گیا لیلی کی بڑی چھلانگ نے انچنیٹڈ فارسٹ کے باشندوں کو یہ سکھایا کہ خواب چاہے کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں اگر کوئی اس جرت مندانہ پہلا قدم اٹھانے کیلئے تیار ہو تو ان کی پہنچ میں ہے جنگل جو کبھی اپنی سمجھی ہوئی حدود سے محدود تھا لا متناہی امکانات کے دائرے میں بدل گیا ان تمام لوگوں کے لیے الہام کی علامت بن گیا جنہوں نے جادوی جادو کے جنگل میں بڑے خواب دیکھنے کی حمد کی یہ ثابت کر کے کہ بعض اوقات سب سے چھوٹی مخلوق بھی بڑی چھلان لگا سکتی ہے اور اس طرح لیلی اپنے چھوٹے فریم اور بے پناہ حمد کے ساتھ ان تمام لوگوں کے لیے الہام کی علامت بن گئی جنہوں نے جادوی انچنیٹڈ فارسٹ میں بڑے خواب دیکھنے کی حمد کی یہ ثابت کر دیا کہ بعض اوقات سب سے چھوٹی مخلوق بھی بڑی چھلان لگا سکتی ہے